میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پوریم میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بیان کردہ ان مضامین پر قرآن عظیم کی آیات کی روشنی میں کلام ہو رہا ہے کہ جن مضامین کو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی اصلاح کے لیے انسانوں کی اصلاح کے لیے جنات کی اصلاح کے لیے جنات کی فکروں کو انسانی فکر کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا اور وہ تمام مضامین وہ ٹوپکس وہ ایک اچھی فکر اچھی سوچ بند ہے ایک ہماری عظیم کتاب میں اور جس کو ہم قرآن عظیم سے تعبیر کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو کھولیں اور کھولنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کے نزول کے عظیم مقاصد کو سمجھتے ہوئے اس کا فیض حاصل کریں تو یہ برکت ہم جب حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی ہماری سوچ میں تبدیلی پیدا ہوگی ہمارے باطن میں مضبوطی پیدا ہوگی ہمارے جذبے میں پختگی آئے گی ہماری کوششوں میں تسلسل آئے گا شیطان کی گریف کمزور ہوگی نفس اطاعت کی طرف مائل ہوگا اور ہم اپنے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے لیکن قرآن عظیم سے اگر ہم بے رغبتی جاری رکھیں گے اس کے مضمون پر متلع ہی نہیں ہوں گے تو گویا کہ ہم نے ایک عظیم کتاب کے نزول کے بہت بڑے مقصد کو فوت کر دیا اور جو پھر اس طرح ایک عظیم کتاب کے مقصد کو فوت کرے گا بتائیے وہ کامیابی اور فلح کیسے حاصل کرے گا اگر اللہ تبارک و تعالی کے کرم و فضل سے اس نے نجات پابی لی تو صرف نجات پانا ہی تو کوئی کمال نہیں ہے صرف نجات پانا ہی تو ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ اعلی طریقے سے ایک شاندار طریقے سے ایک نجات کا حصول ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور شاندار طریقہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی بہترین ہونا چاہیے ہمارے عامال بہترین ہونا چاہیے ہمارے سوچ اور ہمارے فکر قرآنی مضامین کے مطابق بڑی مضبوط ہونی چاہیے اور یہ تمام چیزیں قرآن کے فیض سے حاصل کی جا سکتی ہیں تو اس لئے ہم نے الحمدللہ ہمیشہ کوشش کی ہے جیسے ہمارا پہلے ایک پرگرام تدبر قرآن آتا تھا آپ نے ملاحظہ فرمایا پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اس میں بیان ہوئی اس کے بعد الفرقان پرگرام چلا اس میں بھی اکثر مضامین قرآن کے لئے گئے حدیث کریمہ بھی ساتھ لی گئی اور اب یہ الحدی پرگرام ہے الحمدللہ اس میں ہم درس قرآن کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بیان کردہ تعلیم جو خاص قرآن کے اندر ہے اس کو ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حدیثیں بھی لے لیتے ہیں لیکن بہت کم زیادہ تر ہم فوکس کرتے ہیں قرآن عظیم کی آیات کو اور جو تسلسل سے ہمارے یہ پرگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ یقین محسوس کریں گے کہ قرآن کا فیض بہت زبردست ہے قرآن پر غور تفکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے ذہن کو جلا ملتی ہے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے انسان شیطان کی اور نفس کی گریفت کو کمزور سے کمزور تر ہوتا ہوا محسوس کر سکتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ ہم قرآن کے فیض کو حاصل کرنے میں استقامت حاصل کریں تسلسل سے مسلسل کوشش درکار ہے اور سنجیدہ کوشش یہ نہیں کہ کبھی موڑ ہوا تو دیکھ لیا موڑ ہوا تو چھوڑ دیا موڑ ہوا تو غور تفکر کیا موڑ نہیں ہوا تو چھوڑ دیا اس سے کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی ہے ایک آدمی کر ایک دن کھائے سات دن ناغہ کر دے پھر کبھی کھائے کبھی نہ کھائے ایک ٹائم کھائے دو ٹائم نہ کھائے تو لازم بات ہے جسم نے کمزور تو ہو ہی جانا ہے اسی طریقے سے کچھ روحانی غزائیں ہوتی ہیں اگر ان روحانی غزاؤں پر توجہ نہ کی جائے اور ان کو حاصل کرنے میں تسلسل نہ ہو تو پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے روح کمزور ہو جاتی ہے جسم کمزور ہو جائے تو شاید ہلاکت نہ ہو لیکن روح کمزور ہو جائے تو ایمان ہلاکت پر پڑ جاتا ہے اس لئے قرآنی مضامین سمجھ لیجئے ایک ایسی غزہ ہیں جو ہمارے روح کو تقویت فرام کرتے ہیں اور اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ کوئی ان کو پچھار دیں سکتا انسان تو دور کی بات نفس و شیطان جیسے مخفی دشمن جو انتہائی خطرناک ہیں وہ بھی آخر شکست کھا کر ہمتیں ترک کر دیتے ہیں یا بہت ہلکی ہمت کر دیتے ہیں اس لئے بڑی مضبوطی حاصل کرنے کے لئے مضامین قرآن پر واقفیت یہ سعادت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کلام چل رہا تھا ہم نے آپ کو بارہ بتایا اور بار بار یہ بتانے کا مقصد یہ ہے یہ پہلے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا شروع میں ہی گھروں سے ہی بچوں کی ایسی تربیت ہوتی تھی کہ ایک ایک مضمون کو بار 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 بیان کرتے تھے تو بچوں کے ذہن میں عقائد راسخ ہو جاتے تھے عقیدہ مضبوط ہوتا تھا فکر مضبوط ہو جاتی تھی تو پھر کیا شیطان وسوسے ڈالے گا ہمارے ہاں بہت ایک رسمی قسم کی بعض اوقات تعلیمات ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم بچے کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی اپنی ذمہ داری پر اور بچہ پھر اس ایک مختصر سی حاصل کردہ سوچ جو مختصر وقت میں اس کو حاصل ہوئی تھی اس کی حفاظت نہیں کر پاتا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایک بات اس نے سیکھی بھی تھی جس سے روحانی ترقی کا کچھ احتمام ہو سکتا تھا وہ کچھ عرصے بعد بھول جاتا ہے کہ وہ بات کیا تھی کیا سکھایا گیا تھا کیا بتایا گیا تھا ہزاروں نوجوان ایسے آپ کو ملیں گے ہزاروں بڑے ایسے ملیں گے ہزاروں بہنیں ایسے ملیں گی جن کو اسلام کی بنیادی تعلیمات معلوم نہیں ہیں وہ اسلامی بنیادی تعلیمات کے مزامین پر واقف نہیں ہیں یا واقف تھے تو بھول چکے ہیں میں نے پیش دفعہ بھی عرض کیا تھا اگر ایک مسلمان سے آپ یہ پوچھیں کہ ذاتِ باری تعالی کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا نظریہ ہونا چاہیے کیا تصور ہونا چاہیے کیا خیال ہونا چاہیے بتائیے چند الفاظ میں ذکر کر دیں تو وہ نپتولی الفاظ میں بیان کرنے پر خدرت نہیں رکھتا یقینی سے بات تو اس نے کبھی سیکھا ہوگا بہت پہلے سیکھا ہوگا لیکن بھول گیا تو ہونا ہی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں بھی بار بار مزامین بیان ہو اور امپورٹنٹ چیزوں پر جو خصوصا ہمارے روحانی ترقی کا باعث ہیں انہیں بار بار ان کا تذگرہ کیا جائے بچوں کے سامنے دھورائے جائے بڑوں کے سامنے دھورائے جائے تاکہ اتنا زبردست وہ خیال وہ نظریہ ہمارے ذہن میں پیغست ہو جائے کہ جب کوئی روڈ پہ راستے پہ چلتے ہوئے بھی ہم سے کوئیسن کر لے کہ بتائیے اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے تو ہم فوراں فی البدی اس نظریہ کو بیان کریں اس خیال کو بیان کریں اس تصور کو بیان کر لیں اور اس میں بالکل ایرر نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو یہ نہیں کہاں یہ پڑھا تو تھا سونا تھا بھول گیا یہ کیوں بھول جاتے ہیں اس لئے کہ اس مضمون کو سننے میں بیان کرنے میں تقرار نہیں ہوتی ہے تسلسل نہیں ہوتا ہے مسلسل سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی ہے اور یہ ہمارے لئے باعث حلاقت ہو سکتا ہے اس لئے میں نے آپ کو عرص کیا کہ درس قرآن کا سلسلہ اگر تسلسل سے جاری رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے میں نے قرآن کے بارے میں جب میں بیان کر رہا تھا آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کے مضمین کو بار بار نازل فرمایا تقرار کے ساتھ نازل فرمایا ہے اس کی تقرار ہم مضمین کو پھیرتے ہیں بار بار تقرار کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضمین بار بار نگاہوں سے گزریں ایک جگہ ایک صورت میں آگئے دوسری صورت میں آئے کہیں پھر آگے جا کر آگئے تو ایک دفعہ نکلیں گے دو دفعہ ذہن سے نکلے گا تیسے دفعہ نکلے گا لیکن جب درس قرآن کرنے والا تسلسل سے اس چیز کو بیان کرے گا تو پھر آہستہ شتہ وہ ذہن میں چیز بیڑھ جائے گی اور اس سے پھر عقیدہ ہمارا استقامت پذیر ہوگا درستگی پر رہے گا تو ذاتِ باری تعالیٰ کے معاملہ بھی ایسے ہی ہے یہ بڑا نازک اور پیچیدہ معاملات ہیں کثیر لوگ ہمیں اپنی مجھے خود اپنی زندگی میں ایسے ملے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط نظریات رکھتے تھے غلط عقائد رکھتے تھے انہیں یہ معرفت اور شعوری حاصل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کیا تصور رکھنا چاہیے کس انداز سے رکھنا چاہیے اگرچہ عمر کے لحاظ سے بڑے نظر آتے تھے اگرچہ وہ دنیوی علوم و فنون کے اعتبار سے بڑے مستحقم نظر آتے تھے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں تو صرف پھر سنی سنائی افواہیں اور لوگوں سے سنی ہوئی کچھ تعلیمات و نظریات ذہن میں رہ جاتے ہیں حقیقی تعلیم حقیقی نظریہ حقیقی طور پر جو قرآن کا فیض ہے اس سے ہم محروم ہوتے ہیں لہٰذا پھر سطحی قسم کی باتیں ہوتی ہیں یا غلط قسم کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کو اپنے ایک نظریہ قرار دے کر اس پر جمع ہوئے بھی ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کے لئے خلاقت ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے بارے میں مسلسل غور تفکر کریں اس میں بیان کردہ مذہمین پر غور کریں خصوصا جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں صفات سے متعلق ہیں اسی طرح دیگر عقائد سے متعلق جو مذہمین قرآن میں بیان ہوئے ہر ایک پر غور تفکر کرنا بہتی ضروری ہے تو ہمارا جو اب یہ موضوع چل رہا تھا وہ ذاتِ باری تعالیٰ تھا اور پچھلے پروگرام میں آخر میں میں نے ارس کیا تھا کہ ہم کچھ مزید آیات ایسی لیں گے قرآنِ عظیم کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور زیادہ معرفت حاصل ہو لیکن وہ معرفت اس اعتبار سے نہیں ہوگی کہ ہمیں تصور قیسے قائم کرنا ہے اس لحاظ سے نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کا بنا ہوا ہے اس جہد سے نہیں ہوگی کہ اس کے شکل صورت کیسی ہے کیونکہ وہ تمام عوارزات سے پاک و صاف ہے وہ موجود ضرور ہے لیکن ہماری طرح نہیں وہ دیکھتا ہے سنتا ہے لیکن ہماری طرح نہیں وہ کسی ایک مقام پر نہیں ہے ورنہ ہماری مثل ہو تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت تو حاصل کر سکتے ہیں اس قسم کے غلط نظریات اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتے ہیں یا ذاتِ باری طرح پر اس جہد سے غور و تفکر نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کس جگہ ہے کس چیز سے بنا ہوا ہے اور کس قسم کی شکل و صورت کا حامل ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لئے نہ بیان ہوئیں نہ ان پر غور و تفکر کی اجازت ہے لہذا سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچپن میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا لَا تَأْخُذُهُ سِنَطُونْ وَلَا نَعُومُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ نیند اونگ بانے جھوکے لینا اور نیند بانے بالکل غافل ہو کے سو جانا تو یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گھیر نہیں سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب کریم نہ تو کبھی اونگتا ہے جھوکے لیتا ہے اور نہ اسے کبھی نیند آتی ہے جب یہ مطلقاً حکم بیان ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرنٹی فور آورز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جاگنے کا تو ہم لفظ استعمال شاید کر سکیں لیکن سونا یا جھوکے لینا اونگ میں آ جان اونگ لینا یہ تصور قائم کرنا بلکل قرآن کے مضمون کے خلاف ہوگا اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے کافر ہو جائے گا تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ اپنی مخلوق سے کسی بھی وقت غافل نہیں ہے کیونکہ اونگ نہ غفلت کی علامت ہے جیسے بعض لوگ مسجد میں بیٹھے بیٹھے پہلے صفوں کے در اونگتے رہتے ہیں بیان چل رہا ہے حالانکہ امام صاحب کہ ان کو کانوں میں آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن نہیں پتا کیا بیان کر رہے ہیں اس لئے جب ان کو اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی اٹھیں تو ہیوں دیکھتے ہیں دائیں بھائیں کہ ارے میں کہاں بیٹھا ہوا تھا اور اگر ان سے پوچھا جائے بتاؤ کیا بیان ہوا تو بعض اوقات وہ مضمون نہیں بیان کر سکتے تو اونگ جو ہے وہ انسان کو اپنے اطراف کے ماحول سے اطراف کی باتوں سے غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے جب اونگ کا یہ کمال ہے تو نیند کا تو بدرجہ علا ہوگا کہ نیند تو آدھی موت کہلاتی ہے کہ آدھ میں جب سو جاتا ہے اور گہری نیند سو جاتا ہے اسے کچھ نہیں پتا کہ دائیں کیا ہو رہا ہے بائیں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ ہوش حواس نہیں رہتا تو اللہ تبارک و تعالی نے اونگ کی نفی فرمائی تو نیند کی تو بدرجہ اللہ نفی ہوگی لیکن صراحتاً بیان فرما دیا نہ اس کو اونگ پکڑ دیا نہ نیند جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کائنات اپنی مخلوق اور اس کائنات کی حفاظت سے کسی بھی وقت غافل نہیں ہے ہمہ وقت وہ ملاحظہ فرما رہا ہے کیونکہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند اور یاد رکھیں کہ جو اونگتا ہے انسان یہ ایک طاقت بشری کیلئے تقاضائے بشریت کے تحت ہوتا ہے کہ نیند انسان کے لئے آرام انسان کے لئے ایک نئی تقویت لے کر آتی ہے ایک نئی قوت کا سبب بنتی ہے جب ہم تھک جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں سارا دن کام کرتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں تھوڑے در لیٹے ہیں سکون ملے راحت ملے تو یقینی سے بات ہے کہ پھر گہری نیند اسی وقت آتی ہے کہ جب انسان تھکا وہ سوتا ہے میرا رہا نوما کوئی اور ہے تو گویا کہ یہ نیند اونگ یہ انسان کو ریفریش کر دیتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جب نہ سوتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہوا زمنا کہ وہ تھکتا نہیں ہے اور جو نہ تھکے تو یہ مسلسل کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مسلسل کوئی نہ کوئی اس سے فعیل کا صدور ہوتا رہتا ہے دیکھنا سننا تصرف کائنات میں تصرف فرمانا یہ سب جاری و ساری ہے بس یہ ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی سوتا نہیں ہے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے اور کبھی تھکتا نہیں ہے یہ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذات کی اس جہد سے معرفت حتا فرمائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن یہ آیت القرصی چل رہی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یعنی وہ اللہ تعالی ان تمام کا مالک ہے تو یہ بھی ایک اس کی ذات کی اس جہد سے معرفت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے جو پوری کائنات کی مالک ہے زمینوں کی مالک آسمان کی مالک ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم مجازن لوگوں کی طرف بھی ملک کی نزبت کر دیتے ہیں جیسے اس کمیز کا مالک میں ہوں اس گھڑی کا مالک میں ہوں اس لیپ ٹاپ کا مالک میں ہوں اس ادارے کے بھی کوئی مالکان ہیں اسی طریقے سے آپ گاڑی کے بارے میں نزبت کرتے ہیں یہ میری گاڑی ہے یہ مکان میرا ہے جانور کا مالک میں ہوں تو یہ جو ملکیت کی نزبت ہم کرتے ہیں کسی مخلوق کی طرف یہ مجازی طور پر ہوتی ہے حقیقتا پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے کیونکہ دیکھیں لہو ما ف السمواتی لفظ ما کلام عرب میں عموم کے لیے آتا ہے جبکہ عام ہے ما جو بھی تو جو بھی کے اندر سب آ جائے گا اب اس میں سے اگر کچھ افراد باہر ہوں گے تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے کہ جو دلیل کچھ افراد کو اس حکم سے باہر کر دے لیکن اگر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں تو پھر ماں کو اس کے عموم پر رکھنا اس سے عام مانا مراد لینا ہی ضروری ہے عموم پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ماں سے جو افراد مراد لیے جا سکتے ہیں کل کے کل افراد مراد لیں گے کل کی کل چیزیں مراد لیں گے یہ نہیں کہ یہ سب چیزیں مراد لیں گے اس میں چار ہٹا دو یہ نہیں مراد ہو سکتی ایسا نہیں ہے تو مطلقا اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی زرہ زرہ جو آسمان میں ہے اور زرہ زرہ جو زمین میں ہے جس میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں آپ کا میرا مکان ہے آپ کا میرا بینک بیلنس یا گاڑی یہ وہ سب کا سب حقیقی طور پر مالک اللہ تبارک و تعالی ہے تو اس سے ایک ذات کی مزید معرفت حاصل ہوئی کہ ہمارا رب کریم مالک کائنات ہے اور جو مالک ہوتا ہے تمام چیزوں کا یقنی سی بات ہے کہ اپنی چیزوں میں تصرف بھی کر سکتا ہے جب اتنی ساری چیزیں اس کے پاس ہیں تو کیا وہ کسی مخلوق کا محتاج ہو سکتا ہے سوچئے یقنی سی بات ہے اس سے زمین یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کسی کا محتاج نہیں کیونکہ محتاجی تقاضائے بشریت کی وجہ سے ہوتی ہے باطنی کمزوری زہری کمزوری کی بنا پر ہوتی ہے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے غریب ہوتے ہیں مال والے کی ضرورت ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لئے اور ہمیں ایٹمز چاہیے اور اللہ تعالیٰ تو سب کا خالق و مالک ہے تمام مخلوق کا وہ یعنی ایک چیز کا مالک ہے تو وہ اپنی ضرورتوں کے لئے ایک بات تو وہ ضرورت سے پاک و صاف ہے اور دوسرا جب وہ خود مالک ہے تو اسے کسی سے کچھ لینے کی حاجت ہی نہیں ہوگی تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ بلکل بے نیاز ہے اس سے زمنا یہ بھی ثابت ہوا سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر دو سو پچپن اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِوضُهُمَا اور نہیں تھکاتی ہے اسے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمانوں اور زمین جو اوپر اللہ نے تذکرہ فرمایا تو آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں تھکاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا اب دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنا سوچا جائے عقل حیران لے جاتی ہے اور عقل تھک کے رک جاتی ہے اور وہ مزید سوچنے سے انکار کر دیتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو دور کی بات اس کی صفات اس کے افعال اس کا احطہ بھی ہم نہیں کر سکتے پوری کائنات کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی ہے اب آپ غور کریں کہ پوری کائنات میں کیا کیا ہے فرشتیں ہیں جنات ہیں انسان ہیں چرندے پرندے درندے ہوائیں سمندر پہاڑ کون بیکٹیریا چھوڑے چھوڑے جرسوں میں کتنے کتنی تعداد عربوں خربوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمہ وقت ایک ایک پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں ایک ایک چیز کی حفاظت کر رہا ہے اور آپ غور کریں کہ اگر آپ تھوڑی دیر آپ کو کہا جائے کہ بھئی اس آدمی پہ نگاہ رکھنا یہ آپ کی نگاہوں سے اوجل نہ ہو آپ ایک ہی آدمی پہ اگر مسلسل نگاہ رکھیں گے کب تک پانچ منٹ دس منٹ پندر منٹ تھک جائیں گے تھوڑی دیر بعد یہ آپ کہیں گے آپ تھکن سے محسوس کر رہا ہوں کچھ ٹائیڈ ہو گیا ہوں ابھی تو یہ مسلسل میں نگاہ نہیں رکھ پا رہا تو تسلسل سے کسی کی طرف توجہ یا ذہنی لحاظ سے انسان کو تھکا دیتی ہے اور اس کا ایفیکٹ پوری باڈی پہ پڑھتا ہے اور ہم تھکن محسوس کرتے ہیں آپ ذرا سوچئے اور اپنے مالک کائنات کی قدرت اور عظمت پر اشکر اٹھئے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ہمہ وقت دیکھ رہا ہے ہمہ وقت اس کی حفاظت فرما رہا ہے اگر وہ تھک جاتا تو یہ اقنی سی بات ہے کہ پھر وہ پوری حفاظت تو نہ کر پاتا ایک طرف توجہ ہوتی دوسری طرف سے غفلت یا نید آتی اس کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے جب تھکاتی نہیں ہے تو تسلسل سے اللہ تعالیٰ سے افعال کا صدور ہوتا ہے کیا اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کیا اس کے کوئی برابر ہو سکتا ہے یقینت نہیں ہو سکتا وہی ہمارا خالق و مالک ہے جس کے برابر کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ اس نظر یہ پہ قائم رہنے کے توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں ہوا ہو ہو میرا ہو دعوانا ہو